جائے شریرام میں نے تو تیہ کر لیا مجھے ہندوستان میں رہنا ہے تو آپ سب لوگ آئے بارش میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اتنا بھیگ کے شاید پانی بھرا بھی رہا ہوگا حالانکہ میرے بڑے عزیز شاعر دوست ہیں شکیل آدمی صاحب انہوں نے اس فلم کے گانے بھی لکھے ہیں ان کا بڑا خوبصورت شیر ہے بارش کے بارے میں کہ خود کو اتنا بھی مت بچایا کر خود کو اتنا بھی مت بچایا کر اگر بارشیں ہو تو بھیگ جائے کر تو بھیگنا کوئی بری بات نہیں ہے مجھے ایسا حکم ہوا ہے مارکٹنگ ٹیم کی طرف سے پی آر ٹیم کی طرف سے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کروں میں جب پیدا ہوا تو یہ ملک اٹھارہ سال کا چھرہرہ جوان تھا انیس سو پینسٹھ میں سیتالیس میں دیش کو آزادی ملی تھی سیتالیس سے کچھ پہلے اور سیتالیس کے کافی بعد تک ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے ایکچلی سکھ اور مسلمان بھی لڑے اور یہ بات میں بول رہا ہوں اور اس بات سے مجھے انت میں ایک اور بات کہنی ہے جو میں کہوں گا اس کے بعد ایسا لگا کہ شاید یہ دور ختم ہو جائے گا لوگ سیتل ہو جائیں گے آزادی کے پہلے کانٹری تو پاپلر بلیف ایسا نہیں تھا کہ ایک لائن کھیج دی گئی تھی کہ یہاں سے ہندوستان ہوگا یہاں سے پاکستان ہوگا جنہ کے اوپر اس بات کا ان کو شریح ملتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ملتا ہے جنہ کے لئے آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب جنہ نیتا بانے تھے تو وہ ایک سیکلر نیتا کے روپ میں جانے جاتے تھے he was the one who always advocated secularism and then he got so frustrated after a point with the kind of politics that was going on that he quit politics and he went away to London and then when he came back a few years later he stood up for Muslims and he became a Muslim leader جب دیش بٹ رہا تھا اس سمیں جیسا میں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ لائن ہے اور یہاں سے ادھر پاکستان یہاں سے ادھر ہندوستان ہندوستان کی آباد ہی بڑی کنفیوز تھی کہ یہ ڈیویشن کیسے ہوگا کئی لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا کہ شاید دو پردان منتری ہوں گے مسلمان اپنی سمسیاؤں کے ساتھ جنہ کے پاس جائیں گے اور ہندو اپنی سمسیاؤں کے ساتھ نہرو کے پاس جائیں گے اور وہ بند کمروں میں اس سمانے میں یہ بحث ہوئی یہ ڈیسیجن ہوئے نہ جب بیبھاجن ہوا نہ اس سمیں نہرو جی کے پاس کمپلیٹ پاورز تھیں اور نہ جنہ کے پاس کمپلیٹ پاورز تھیں اس وقت ٹرانسفر آف پاور چل رہا تھا اور اگست میں آزادی ہوئی دونوں ملکوں کی اکٹوبر میں ہم دونوں کے بیچ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایریا تھا جس نے تحق کیا تھا کہ وہ میں تھوڑا شاید زیادہ بولوں گا میں جوک نہیں ماروں گا مجھے آتے ہیں لیکن آج نہیں آتے ہیں لیکن یہ ضروری باتیں ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلم کہاں سے آئی ہے تو کشمیر نام کا ایک راجہ تھا راج اس نے کہا کہ ہم کو ہندوستان کے ساتھ جانا ہے نہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا اور ایک پوائنٹ کے بعد کشمیر کے جو راجہ تھے ہری سنگھ انہوں نے مدد مانگی ہندوستان سے اور ہندوستان اپنی سینہ بھیج نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایک سیپریٹ راج یہ تھا تو ماؤنٹ بیٹے نے کہا کہ بھئی آپ ہندوستان میں مل جائیے تو ہم آپ کی مدد کر سکیں گے راجہ ہری سنگھ اس سمیں حالت یہ تھی کشمیر میں بھی کشمیر آج کل میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کشمیر کا اتنا ذکر اور کم جانکاری کے ساتھ اتنا ذکر اور اس کی بنا پر ہم بہت ساری ملس اپنے من میں پال کر رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جان لیا جائے اور پڑھ لیا جائے حالانکہ فلم کشمیر کے بارے نہیں ہے تو ہندوستان نے مدد کی ہندوستان پاکستان لڑے کشمیر کے لیے اور کشمیر چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آدھا ہندوستان کا ہو گئے آدھا پاکستان کا ہو گئے اور آج تک وہاں پہ وہ جھگڑے چل رہے ہیں میں میری بات کر رہا تھا اپنے ملک کے مطالق تو اٹھارہ سال کا تھا دیش اس سمیں اور جب تک میں نے ہوش سمالا بارہ تیرہ سال کا ہوا بارہ تیرہ سال میں بمبئی میں بچے ہوش نہیں سمالتے ہیں چھوٹے شہروں میں سمال لیتے ہیں امرجنسی ختم ہو رہی تھی اور ستہتر سے لے کے بیاسی تک میں بنارس میں رہا اور اس زمانے میں ہندو مسلم رائٹس اینویل فیچر ہوتے تھے ہر سال ایک دور آتا تھا جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ بنارس، الہاباد، لکھنو لکھنو اتنا نہیں میرات، مراد آباد ان جگہوں پہ رائٹس ہوا کرتے تھے میں ایک میجورٹی پاپولیشن کا حصہ تھا بنارس میں ہندو پاپولیشن کا حصہ تھا تو وہ دنگے اخباروں میں دیکھتے تھے اور وہ ہوتے بھی تھے لوگ مرتے بھی تھے دکانیں بھی جلتی تھیں پر جو مجورٹی پاپولیشن تھی وہ ان دنگوں سے کبھی بھی بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی تھی وہ دنگے دیرے دیرے ختم ہو جاتے تھے اور ان دنگوں کے بعد واپس زندگی پہلے کی جیسے شروع ہو جاتی تھی سن بیاسی میں میں علیگر پڑھنے گیا اس زمانے میں علیگر میں اتنے ہندو سٹوڈنٹس ہوتے نہیں تھے میرے بیچ میں شاید تین یا چار تھے وہ دنگے اب بھی چلتے تھے اب میں نے ان دنگوں کو دوسری دشا سے دیکھا اب میں مائنوریٹی تھا میں مسلمانوں کے بیچ تھا اور میرے سارے دوست مجھے یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہاں میں تو درنا نہیں سیف تو جب میں ہندو مجھورٹی میں تھا تو بھی زیادہ تر ہندو لوگ جو تھے وہ دنگوں کے پکش میں نہیں تھے جب میں مسلمان مجھورٹی میں تھا تو بھی زیادہ لوگ دنگوں کے پکش میں نہیں تھے پر یہ دنگے آپ دیکھیں تو سن سہتالیس سے شروع ہوئے اور ایکچلی اس کے پہلے سے اور یہ آگیا سن اٹھاسی تک میں دیکھتا رہا ہے یہ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے سرکاریں آئیں سرکاریں گئیں ان باتوں کا سرکاروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے ایک وہ بھی بات ہے جو اس فلم کے ذریعے کہنے کی کوشش ہے 82 83 کے بعد تھوڑا سا سلسلہ کم ہوا تھا 89 91 92 دوران دو بہت مہتوبون گھٹائیں ہوئیں ہمارے دیش میں ایک رتھیاترہ تھی جو ساؤچ سے لے کے ایوڈھا تک گئی مندر بنانے کے لئے وہ مندر بنا نہیں آج تک اور پتہ نہیں بنے گا کی نہیں بنے گا اور اگر بن بھی گیا تو کیا بن کے اتنے سارے ہمارے دیش پہ مندر ہیں جہاں پہ مہلاوں کو گسنے کی جازت نہیں ہے مہلاوں کو مورتی چھونے کی جازت نہیں ہے ٹرسٹ پیسوں کے ساتھ گھوٹالا کرتے ہیں تو ایک اور مندر ہم بنا لیں گے تو کون سا بلا تیرمار لیں گے وہ ایسے کبیر نے کہا ہے بنارس کے رہنے والے تھے کہ کستوری کندل بسے مرک ڈھونڈے من ماہی ایسے گھٹ گھٹ رام ہے دنیا دیکھے نہ ہی ہرن کے نیبل میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور ہرن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے تو جنگل میں بھاگ بھاگ کے ڈھونڈتا رہتا ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ویسے ہی ایک مندر ہے جو ہمارے اندر بن سکتا ہے جس کو بنانے میں ہم کبھی انٹریسٹن نہیں رہتے ہم کو ایودھیا کا مندر چاہیے دوسری گھٹنا اس دور میں ہوئی جب کشمیر میں بہت سارے کشمیری پندیتوں کو مار کے وہاں سے نکالا گیا ایکسیڈس ہوا وہ بہت زیادہ ریپورٹ نہیں ہوا اس سمیں آج اس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ ریپورٹ زیادہ اس لئے نہیں ہوا کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا اخبار بہت چنگینے چنے تھے آبیسلی انٹرنیٹ نہیں تھا اور اس زمانے میں اخبار کی جو سرخیاں تھیں وہ غتھیاترہ نے لے رکھی دیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ہندو بندت ڈسپلیس ہوئے آج بھی ڈسپلیسڈ ہیں ریفیوجی کیمپس میں رہتے ہیں اور کتنی بھی سرکاریں آنگئی آج تک آپ کو سمبھال ہو گیا کسی سرکار نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا end of the day what I want to say is so یہ 92-93 ہو گیا پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا 93 میں بمبئی میں بام بلاس ہو گئے وہ اس کا پورا کیس جو چلا وہ چلا آپ دیکھی رہے ہیں دو ہزار دو تک ایک بڑا کاند ہوا گجرات میں جس کے بعد شانتی ہو گئی تھی ہندو مسلمانوں نے decide کر لیا زندگی is way tougher than this conflict so they started dealing with life but past few years it has changed again it has taken a new form and you know every phase that I have talked about every phase has seen a film so آزادی کے نائم جو ہوا تھا اس کے اوپر ساتھیو صاحب نے ایک مہان فلم نائی تھی گرم ہوا امرجنسی کے دور میں فلمیں بنی امرجنسی کے بارے میں اس کے بعد فلمیں بنی میرے دوستو دیر بھائی نے ایک فلم نائی آ رہے ہیں یہ ہمارے دور کی فلم ہے ہمارے دور کی کہانی ہے ہمارے دور کی ہمارے دور کی ہمارے دور کی ہمارے دور کی پیار کرتے ہیں ہمارے دور کی پیار کرتے ہیں ہم ہمارے دھرم کا سمبان کرتے ہیں ہم پرائے دھرم کا سمبان نہیں کرتے ہیں یہ بھی پروف کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے اس دور کی ایک اور میں نے اپنا اتحاس پورا اس لئے بتایا ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس پورے کانفلٹ کو دونوں طرف سے دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا فلم کا سرکار سے لینے دینا ہے اور میں نے بتایا کہ سرکار تو بہت ارلیمنٹ ہیں مجھے تو پتا بھی نہیں کتنی سرکاریں آئیں ہیں سیتالیس سے لے کر آج تک ایکچولی تو وہ تو آتی ہیں پانچ سال کوئی دس سال کے لئے آجاتی ہیں اس سے زیادہ کے لئے تو آتی نہیں سب سے زیادہ اگر کوئی ریلیمنٹ ہے تو وہ آپ ہیں اور میں ہوں ہم غلط ڈیسیجنس لیتے ہیں ہم غلط رشتے بناتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم ہمارا ستیاناش کرتے ہیں تو it is all about us and not about any political thought or political party or political individual it's about us it's about you and it's about me and about a story set in our times which I thought was important to be recorded so the film ملک is before you there's a lot of friends who are here I want to thank them for coming here Kamalji sir میرے بھائی بڑی دیر سے ملا کچھ ایسے دندگی میرے لوگ ہوتے ہیں انسے ملکے لگتا ہے بڑی دیر سے ملے سدیر بھائی میرے اکلواتے بڑی بھائی اور فیلم سے جڑے ہوئے وہ سب لوگ can I please request میرے اکلواتے بڑی دیر سے ملکے لگتا ہے میرے اکلواتے بڑی دیر سے ملکے لگتا ہے اور کونکواتے بڑی دیر سے ملکے لگتا ہے یہ آرڈ دیکٹر یہ آرڈ دیر سے ملکے لگتا ہے نکھل اسے دیر سے ملکے لگتا ہے دو نو کمپوزر نو کمپوزر کمپوزر ایڈونٹ تنک ہے ساگر اگزیکیٹیو پروڈیوسر گورف سولنکی یہ رائٹر ہیں ان سے میں پکچر بنانے کے بعد ملا پر پھر بھی ان کا کنٹریبوشن ہے فلم میں تو پکچر بنانے کے بعد شوٹنگ کے بعد ملا تھا باقی ہو گئے کوئی بچا تو نہیں یہ اشرت ہے کھڑا ہو جا اس کی ٹی شٹ اس کی جیکٹ بہت کمال ہے پتہ نہیں اس کی پہلی جوتے بھی کمال ہیں اس کی پہلی دوسری فلم بہت اچھا کام کیا اس میں فلم ہے بہت دور جائے گا وارتکا ہے وہ پتہ نہیں کہا ہے کہا ہے ریز او ہند جلدی ابھاگ کے بینا گرے بینا گرے آنا اور جسٹ رول ڈاؤو یہ وارتکا نے بہت اچھا کام کیا فلم ہے اور تاپسی کو اور رجت کو ابھی ہم لوگ ملیں گے ان کو آپ جانتے ہیں آشتوش رانا، نینہ گپتہ، پراشی شاہ، کومد مشرا چنٹو جی، چنٹو جی پاریس میں ہے، کچھ ان کا فیملی کا کمیٹمنٹ تھا، اس لیے منوچ پاہوا وہ لندن میں ہے، میرے سارے ایکٹر جو میرے ساتھ کام کرتا ہے وہ ویدیج گھوم آج کار میں نے ویدیج میں پکچر منا بند کر دیا ہے، میرے ایکٹرز ویدیج گھوم کے رہے تھے تاپسی بھی کل رات کو گلاسگو سے آئی ہے تو ملک کا ٹریلر دیکھتے ہیں اور پھر آپ لوگ بتائیں کیسا لگا پھر میں تاپسی اور رجت آپ کو یہاں ملیں گے، مجھے آدیش ہے کہ یہاں کئی ہم لوگ بیٹھیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے، ویسے مجھے تاپسی کو ریشی جی کو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگا تو اس وشہ پہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے آج اوکے، ٹریلر دو بار چلائے جائے گا دیکھیں آپ آشا کرتا ہوں دونوں بار آپ کو اچھا لگے گا بیٹھئے شکریہ 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 رجت مجھے شکریہ یہ پلیس جائے شیرام ایک نام مجھ سے رہ گیا وہ بچے کا وہ پرتیق بابر نے بہت چا کام کیا فلم میں اس کا نام لیا نہیں میں نے کچھ باتشید ہے نہیں کیسا لگا نہیں پوچھ رہا ہوں کیسا لگا ہیلو ہیلو ہی ہاں مطلب مجھے تو سنائے دی رہا ہے یہ دے دو در یہ میکنی ایسے پوچھ لو مجھے تو سنائے دی رہا ہے میرا بھی چلنا بند ہو گیا ساپسی انبہو آپ دونوں سے سوال ہے آپ دونوں سے سوال ہے کہ اس ملک میں جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کا ریڈیکلائزیشن چل رہا ہے اور جس طرح سے ایک پورے قوم پر تحمتیں لگائی لگائی جاتی ہے کہ اگر کوئی گھٹنا ہو جائے اس دیش میں ایک پرٹیکلر قوم کو بلیم کیا جاتا ہے اور ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کیا جاتا ہے تو تاپسی میں جانا جاؤں گا کتنا ڈسٹربنگ آپ کے لئے ہے یہ بات کی ہم سب کو بلیم کرتے ہیں اگر کوئی چھوٹی سی گھٹنا ہو جاتی ہے کیا کہیں گے آپ اگر کوئی چھوٹی سی بات کیا ہے وہ پرانے زمانے اخبار میں جب دنگے ہوتے تھے تو سمپردائی کا نام نہیں لکھتے تھے آج وہ دور ہے جب ایک سموکیا بولتے ہیں اس کو سپوکسپرسن وہ ٹی و پہ ملہ شد کا استعمال کرتا ہے میں نام نہیں لوں گا Prawakta راشتری Prawakta ایک راج نیتک پارٹی تو آج جب ہم بات کریں تو پردہ ختم ہو چکا ہے پردہ اٹھا کے بات کیجئے کس قوم کی بات کر رہے ہیں we've got the elephant in the room right in the center so let's see the elephant and talk about it islamic terrorism کی بات ہوتی ہے کوئی گھٹنا ہوتی تو پورے قوم کو بلیم کیا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ باتیں آپ لوگ کے لئے کیونکہ فلم کا پریمائز بھی وہی ہے تو یہ باتیں آپ لوگ کے لئے کتنے ڈسٹربنگ ہیں اگر روزانہم اکباروں میں پڑھ دے کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں بہت ڈسٹربنگ ہے اس لئے میں بتاتی ہوں کیوں میں اس کا آنسل دیتی ہوں سب سے پہلے تو اپنی لائف سے بتانا جاؤں گی کیونکہ 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 میرے مứcAR کیونکہ 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 بہت من تو یہ جو دہشت ہے جو دستوربنس ہے جو میرے دماغ میں تھی یہ اس کو went out کرنے کا طریقہ تھا یہ فلم کرنا so اتنا دستوربنگ تھا میرے لئے Anupha آپ کیا کریں میں نے جیسا بتا ہے میرے تو اتنا دستوربنگ تھا کہ مجھے لگا کہ فلم بنائی جائے to begin with it sounded a bit like against the tide but today the kind of response has become such a the kind of comments people are giving is so good that i'm happy that i made it and yes it disturbs me a lot and it's not only about hindu muslim like i said you know we've had these clashes among it's such a diverse country it's such a big country and you know everybody has fought everybody hindus have fought muslims shias have fought sunnis brahmans have fought thakurs and thakurs have fought so it goes on in this country and you know one thing that i could not complete when i i just slipped it i slipped my mind i mentioned sikhs sikh community they just put it behind them and they just thought no we have to move on from here we have to live happily ever after they work hard they enjoy life they do what they do i think i think other communities need to learn from them and understand that okay it's a diverse country we had a fight some unfortunate incident some tragic deaths but we must move on and this is what something this is something that we don't do and then we keep blaming it on on political parties and their divisive politics and blah 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 but end of the day it's us who get divided so we as the citizens of this mulk need to recognize that and correct it and then the other side as a person of this country and alam and then the other side of the country and the other side of the country I have to submit So I would like to ask Dr. Rajat Singh سرکار آنے کے بعد آپ لوگوں کیا لگتا ہے دینوں کو آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی بتائیے نا آپ کو بھی کچھ کیا لگتا ہے آپ کو میں سوال پوچھ رہا میں بتا دوں گا جواب دوں گا آپ بتائیے لگن لیکن لگتا آپ کو ایسا ہو رہا ہے جواب فلم میں دیسٹربنگ ماحول تو ہے جی دیسٹربنگ ماحول تو چل رہا ہے دیش بلکل سہی کر رہے ہیں بلکل سہی کر رہے ہیں آپ لوگ تاپسی آنبا ہاں مطلب میں تو جیسا کہا مجھے جو کہنا تھا میں ٹویٹر پہ لکھتا رہتا تھا جھگڑے گرتا رہتا تھا پھر گالیاں سنتا تھا پھر وہ گھر تک پہنچ جاتے تھے میرے باپ تک پہنچ گیا ایک آدمی میرے ماں تک پہنچ گیا تو میں نے کہا اس کا تو کوئی تو فائدہ نہیں ہے میں یہاں پہ اس کو کیوں جواب دے رہا ہوں دیکھ پھولی میرے پاس ایک مادے میں جہاں سے میں دیش کے لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ اڈریس کر سکتا ہوں تو ایک کہانی سوچی اور سن کے سوچ کے سب سے پہلے سودھیر بھائی کے آفیس گیا بھاگ کے ان کو سنائی میں نے کہا بنا دوں یہ بکچر تو انہوں نے کہا فوراں بنا دوں تو میرے کو جو کہنا تھا وہ فلمیں کہا ہے میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں کیا سوچتا ہوں ہر سوال کا جواب ہوتا نہیں کچھ تو سوال ہی ہو جائیں بہت بڑی بات ہے تو کم سے کم سوال ملیں گے آپ کو جواب تو ہمارے ہوں گے کچھ جواب ہی بلے شاید تاپسی کچھ سر نے اپنی اپنی سپیچ میں کہا تھا یہ مدہ سرکار کا نہیں ہے یہ اس کے بیونڈ ہے آپ کا اور ہمارا ہے سو وہی چیز اڈریس کرنے ہی کوشش کری ہے اور باقی کیا کہنا چاہوں گی کیا فیل کرتی ہوں جو دائلوگ بولے ہیں میں نے پکچر میں وہ بہت دل سے بولے ہیں آہ 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 اپنے دل سے پہنچے کیونکہ میرے دل سے نکلیں آپ تک ضرور پہنچیں کہ مجھے لگ رہا ہے تو اس کے لئے تین اگرس کا ویٹ کیجئے ہم سب کا آنسر آپ کو پکچر میں سنائے دے گا بہت سوال آخری چھوٹا سوال وکیل کا رول نبھانا آپ کے لئے کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا کیا مجھے لگا میرا جسین کن اور مجل قبول کو سوچک حسن رہا ہے نمیانی شکریہ طرق نمیانی شکریہ مجل رہا ہے نمیانی شکریہ نینا گوبتہ مجل رہا ہے بس نے اس کیم باأریار انکٹر بہت دائم چاہے ہیں ان سب ایکٹرز کے ساتھ وہ سینز کرنا ایک ایک تیک میں پورا سیشن کندرٹ کرنا it was extremely challenging and intimidating for me this is the most intimidating character or a set up that I have worked in because I have not worked with such brilliant actors multiple actors together in one frame in one go so it is the most intimidating role for me actually Sundar ji آپ کے left میں hi thank you Sundar ji سوال یہ ہے کہ آپ ایک وکیل کا کیریکٹر کر رہی ہیں ہندی سینیما میں ہمیں ڈھیرو سارے وکیل دیکھنے کو ملے ہیں like pink میں ہم نے Amitabh Bachchan جی کو دیکھا and Akshay Kumar جی سے لے کر Govinda and Sunny Deval Kareena Kapoor کو دیکھا ہاں جی ہاں جی تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سینیما گھروں میں سب سے زیادہ وہ ایسا کونسا وکیل ہے جن سے آپ بہت ہی انسپیرڈ آپ نے سوچا کہ اس طرح کا مجھے کرنا ہے Aashutosh ji کو ہم نے دیکھا وہ تو سامنے ہی تھے میرے تو وہ تو بہت ڈر لگ رہا تھا وہ تو بہت ڈر لگ رہا تھا بہت ڈر لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے سیکھنا وہ ان کی ڈر لگ رہا تھا ان کی ڈر لگ رہا تھا ان کی ڈر لگ رہا تھا ان کی ڈر لگ رہا ہے جو میں اب ہی نہیں بولوں گی وہ ایک دم شکل